تو یہ بھی سسٹم ہم نے یہ دیکھا ہے ان کی ایک تصویر جو سکائی بلو کلر کی انہوں نے شرٹ پہنے ہوئی ہے تو وہ وائرل ہو چکی ہے بہت حد تک اور انٹرنیشنلی بھی ان کو کور کیا گیا ہے اچھا اگر ہم موازنہ کریں کہ جی عمران خان کو نہ دکھایا جائے اس کا نام نہ لیا جائے بانیے تحریک انصاف اور ابو قاسم وغیرہ وغیرہ کے جو انہیں ناموں سے ان کو پوائنٹ آٹ کیا جاتا ہے نام لیا جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ماضی میں اس سسٹم نے اپنے آنکھوں کے تارے کے ساتھ کیا کیا تھا شریف خاندان کے لیے منی لاؤنڈرنگ کی تھی اس کے بعد سے یہ خودصافتہ مفروض بھی ہو گئے تھے اور پھر ان کو ائر فورس کے چارٹر پلین میں ان کو ویلکم کیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاس خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پالیسی لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آج آپ کو پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اس کلر کو دیکھنے کو ملے گا بلو 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 سکائی بلو تو اس کا یہ وجہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سامنے نہ آ سکے لیکن وہ ان کی ایک تصویر جو سکائی بلو کلر کی انہوں نے شرٹ پہنے ہوئی ہے تو وہ وائرل ہو چکی ہے بہت حد تک اور انٹرنیشنلی بھی ان کو کور کیا گیا ہے جس طرح عرب نیوز نے ان کو دکھایا کہ ایکس پرائم انسٹر ان فرنٹ آف کوٹ وایا انٹرنیٹ لنک تو جتنا ان چیز کو یہ دوبانا چاہ رہے تھے تو یہ ریٹالیشن ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اچھا اگر ہم موازنہ کریں کہ جی عمران خان کو نہ دکھایا جائے اس کا نام نہ لیا جائے بانیے تحریک انصاف اور ابو قاسم وغیرہ وغیرہ کے جو انہیں ناموں سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے نام لیا جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ماضی میں اس سسٹم نے اپنے آنکھوں کے تارے کے ساتھ کیا کیا تھا جیسے منی لانڈر جی میں نہیں کہہ رہا ہوں منی لانڈر ان کیوپ پر یہ ثابت ہو چکا تھا سیٹیفیکیشن کی طرح جب عساق ڈار نے مشرف کے ٹائم پر اپنے سائن شدہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی اور اس کے بعد سے یہ خودساختہ مفروض بھی ہو گئے تھے اور پھر ان کو ائر فورس کے چارٹر پلین میں ان کو ویلکم کیا گیا تھا تو یہ بھی سسٹم ہم نے یہ دیکھا ہے لیکن خان صاحب عمران خان کی تصویر نہیں آنی چاہیے بکوز یہ جو ہے نا سیکیورٹی خطرہ ہو سکتا ہے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے چھوڑری نیزان دیم کو لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کو آپ نہیں دکھاؤ گے تو آل از ویل جو کہ میرا خیال سے ٹوٹلی یہ خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں اچھا آگے ہم دیکھیں تو خود ساختہ جلابتی کی زندگی گزارنے والے جی نواز شریف صاحب جب وہ علاج کے بہانے جب ان کے کلچ پلیٹس گرے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ علاج کے بہانے پہ وہ اپنے آپ کو سٹریچ کر دے جا رہے تھے اور پھر انہوں نے چار سوا چار سال کا ٹائم گزارا تو وہ کنوکٹڈ تھے وہ اپسکاؤنڈر بھی ہو گئے لیکن وہ جب پاکستان تشریف لائے تو ہم نے جو دیکھا وہ سب نے دیکھا کہ ان کو کارپٹ کے ذریعے ویلکم کیا گیا اور پاکستان کے اخبارات میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جی وزیراعظم پاکستان واپس آ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کے لیے ماحول بن رہا تھا ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف خان صاحب جب بائیومیٹرک کے لیے اسلام آباد گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کو گریبان سے پکڑ کے لے کے گئے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مصرف کے لیے آنگوں کا تارہ کے لیے کس طرح ائرپورٹ میں بائیومیٹرک کا سسٹم کر دیا گیا تھا لیکن تصویر خان صاحب کے نہیں دیکھنی چاہیے یہ انسٹرکشنز رہی ہے بار اگ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو جو عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے نیپ کے سامنے پیش ہوتے رہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ویلچیئر میں آتے رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی بیمار ہوتا ہے کمر پکڑ لیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کی کلچ پلیٹ گر گئے لیکن ترسٹ می یہ بندہ عمران احمد خان نیازی یہ آٹ آف سیلیبس ہے یہ اللہ کی قدرت پر چل رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی کرم پر چلتے ہیں اور اگر آپ چلتے مشین میں ہاتھ ڈالو گے تو اڑا کے رکھ دیا جاؤں گے لیکن اگل والوں کیلئے نشانیاں ہیں اور جن کی اکل پہ تالے لگ چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر انا کے ہاتھی پہ بیٹے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے بہرحال آج کا جو سمات تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے نیب جو ترامیم کی گئی تھے شہباز شریف کی پچھلے سیٹ اپ میں ان کو عمران خان صاحب نے چیلنج بھی کیا تھا اور جس کو پھر اطرم منولا صاحب نے اس کو میرے خیال سے چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا اور اس میں جو رد بدل ان نے کیا تھا اس کو میرے خیال سے نل ان وائٹ کیا تھا اور پھر اس کو سمات کے لیے مقرر کیا گیا اور آج اس کا دین تھا تو اس پہ عمران خان صاحب کو جب یہ کہا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے موقع دیا تاکہ آپ کا نکتہ سن سکے تو ایز یو جوال عمران خان نے یہ کہا کہ یہ میرا قانونی حق ہے آپ کا اس میں کوئی بڑا کام نہیں ہے تو خان صاحب فرنٹ فوٹ پہ کیل رہے ہیں اس کی بوڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ کسی کامپرومائز کسی ڈیل کسی اس کے بالکل موڈ بھی نہیں ہے اور وہ وہی سٹانس پہ ہے جو پہلے دن سے تھا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شوقت بسترہ صاحب جب آج عدالت گئے تھے اور صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ نے فوٹو لیک کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آج بحیثت ایک وقیل میں یہ سامات کو اٹینڈ کرنے آیا تھا دیکھنے آیا تھا سننے آیا تھا میرے پاس نہ کوئی یہ ذرائع ہے نہ کوئی اس طرح کی وہ چیزیں ہیں اس لیے یہ ٹوٹلی ایک پروپیگنڈا ہے اور اس طرح کے کوئی چیز نہیں کیا گیا بلکہ میڈیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تحقیقات کے لیے جی کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ نے تحقیقات کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ تصویر کس طرح لیک آؤٹ ہو چکی ہے تو عمران خان ان کے لیے بڑے ہی خطرناک ہو چکے ہیں یہ وہی عمران خان ہے جس نے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ اور پاکستان کی عزت وقار میں ہمیشہ اس نے اضافہ کیا یہ وہی عمران خان ہے جس نے تین کینسر ہاسپٹل پاکستان میں تعمیر کیا فائنل کراچی آلموسٹ آیار ہے وہ بھی جو رننگ میں ہو جائے گی جس میں بہت سارے ہزاروں لوگوں بلکہ لکھوں لوگوں کی اب تک کس نہ کسی طریقے سے علاج ہو چکی ہے لیکن تصویر خان صاحب کی نہیں دکھانا یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے ایہ کنابد ویہ کناستائین اقوائی متحدہ میں مغرب کے سامنے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا اور انہوں نے دو ٹھوک الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اگر آپ ان کی بیستی کرتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں کو آپ دکھ پہنچاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے پاکستان کا اور پہ اسلامی فوبیا کے جس طرح مقدمہ لڑا تو آج تک کسی اسلامی ملک سے کوئی سربراہ اس طرح کا نہیں لڑا لیکن عمران خان کی تصویر نہ دکھایا جائے یہ وہی عمران خان ہے جس نے نمل یونیورسٹی بنائے جو نائنٹی پرسنٹ وہاں پہ طلبہ پڑھتے ہیں اور جو فارغ ہوتے ہی ان کو جاب مل جاتی ہیں اچھے پوسٹ پر پاکستان آؤسٹ پاکستان بھٹ ان کی تصویر نہیں دکھانا یہ وہی عمران خان ہے جس نے آل قادر یونیورسٹی میں ایک ایسے پروگرام ایسے یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی جو ان کی سوچ کے مطابق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر روحانیت کی اوپر لوگ یہاں پر آئیں ریسرچ کریں پی ایش ڈیز کریں تاکہ دنیا اور پورے اقوام عالم کو پتہ لگ سکے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی شخصیت کے مالک تھے یہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے ویسٹ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس وجہ سے عمران خان کو تصویر کو نہ دکھایا جائے یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے عرب جا کے شہزادہ سلمان سے ایم بی ایس جس کو بولتے ہیں محمد بن سلمان ان سے ملے تو انہوں نے سٹیٹ اوے اپنے موڑے موڑے کیسز کی وجہ سے وہ وہاں پہ جیلوں میں تھے تو انہوں نے سٹیٹ اوے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ میرے دل کے بہت عزیز ہیں آپ ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی بڑھتے ہیں اور ان کا خیال رکھیں ان کی فیملی بہت غریب ہے اور یہ یہاں پہ مزدوری اور اپنے مستقبل دونے آتے ہیں تو آپ ان کا لوک آفٹر کریں یہ وہی عمران خان ہے اور آج ان کی تصویر کو بین کیا جاتا ہے تاکہ قوم نہ دیکھ سکے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تحریک اور کسی کی آواز اس طرح دب جاتی دبا کرتی تو اٹارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی جو ہمیں مطالعہ پاکستان اور ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے دکھائی جاتی ہے تو اس میں اگر مسلمانوں کا مرال ڈاؤن ہوا اور ان کو شکست ہوا اور وہ وہاں سے اگر مسلمانوں کی سٹرگل جو ہے نا وہ نہ اٹھتی اور وہ دب جاتی تو آج ہم آزاد پاکستان میں نہ ہوتے آج اگر اس وقت یہ تحریک دب جاتی تو آگے جا کے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہیں گے پاکستان اس طرح کی تحریکیں نہ چلتی اور یہ نعرے ہمیں کبھی بھی سننے کو نہ ملتے اور نہ ہم آزاد وطن میں ہوتے لہٰذا یہ ان لوگوں کا خامخیالی ہے کہ اگر ہم کسی کو ٹی وی پہ سوشل میڈیا کو بین کر کے ہم لوگوں کے دلوں سے نکال لیں گے تو یہ ان کی سوچ ہے یہ غلط ہے یہ ٹوٹلی نہ تو ان کو ہسٹری کا پتہ ہے نہ ان کو نالج ہے اور نہ وہ عوامی پلس کو جانتے ہیں کہ امران خان عوام کے خون میں دون رہا ہے آپ ٹین ایجر سے لے کے میڈ ایج اور آپ ساٹھ پینسٹ سال کے عمر تک آپ ایک نیوٹرل آپ ایک سروے کریں تو آپ لوگوں کو نظر بھی آجائے گا اور سمجھ بھی آجائے گا کہ امران خان اس وقت کام پر سٹینڈ کرتے ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور وہ آنکھ پہ اور اکلوں پہ پردے پر چکے ہیں لہٰذا آج جو امران خان کا میڈیا پیر اور اس پہ آنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے سسٹم کے لیے کیونکہ ان کی آنا کو شاید ٹینس پہنچ چکی ہوگی دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کی ویٹ پہلے سے ذرا کم ہوئی ہے چہرہ فریش لگ رہا تھا اور مضبوط آساب بھی اس کی ہمیں نظر آئیں اس کی جو رپورٹنگ کی گئی ہے تو جو وہاں پہ صافی لوگ تھے جنہوں نے شیئر کیا کہ امران خان کے آواز میں وہی گرج اور وہی رو بھو دب دب آتا حالانکہ تقریباً دس مہینے کو ہونے کو ہے کہ امران خان صاحب جیل میں ہے تو وہ اللہ کی فضل سے اب تک کے لیے کوئی اس طرح کی ان کو سیریس ایشو فیس نہیں ہوئے وہ اللہ کی فضل سے سہیت بند ہے اور اپنے سہیت کا اور اس کا پورا خیال رکھ رہے ہیں تو آج کا بھی لاکھوں میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ لاکھ دفعہ ایک انسان کے شخصیت کو ڈیمیج کرنی کی کوشش کرو گے لیکن عزت و زلت اللہ کی ہاتھوں میں قدرت میں ہیں جس طرح مولانا فضل الرمان نے خود گوئی کر کے برسو پرانے جو انہوں نے ٹیک لگایا تھا کہ امران خان یہودی ایجنٹ ہے وہ بیانیاں صرف ایک سیاسی بیانیاں تھا تو یہاں سے پھر اللہ پاک لوگوں کی دلوں کو بھی بدلتا ہے دماغ بھی بدلتا ہے حالانکہ یہ ایک گھٹیا ترین ایک الزام تھا کسی بھی شخص کی اوپر اور آگے جا کے وی لاغ میں اگلے وی لاغ میں میں بتاؤں گا کہ ہمارے قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی اوپر بہتان تراشی یا الزام تراشی کرتے ہو تو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ نے بہت سارا خیال لکھیے اور ملتے ہیں اگلے وی لاغ میں اللہ حافظ